یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کرکٹ کے میدان سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سریح زاری ہے اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے ٹیسٹ میں پہلی اننگز میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے تین سو تیس رنز بنائے ہیں اور اس کی آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے آج بنگلہ دیش ٹیسٹ کا دوسرا روز ہے چٹا گانگ میں یہ میچ کھلا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو تیس رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں حسن علی کی بات کی جائے تو حسن علی نے شاندار بولنگ کراتے ہوئے پانچ کھلاڑیوں کو شکار کی آبڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے آج دوسرا روز ہے اور بنگلہ دیش کی پوری ٹیم تین سو تیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولنیوز کے نمائندے اعجاز وسیم باکری سے اعجاز وسیم تو حسن علی نے پھر آج کمال کر دیا پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا حسن علی کے اوپر ورلڈ کپ میں بہت تنقید ہو رہی تھی اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ کافی جانا ابیوز لینگویج بھی یوز کیو تھی جس کے سب لوگوں نے مضمت کی تھی لیکن حسن نے کام بیک کیا اور آج انہوں نے پانچ وقتیں حاصل کی ہیں حسن علی کے اوپر کافی تنقید کی تھی لیکن انہوں نے ایک چیمپین بولر کے طور پر کم بیک کیا گو کے بنگلہ دیش کے جو بیٹمن سے ان کی پانچ وقت کی جو شراکت تھی اس میں لٹن داس نے سنچری سکور کی اور مشپیق رہیم نے جو 91 رنڈ کی اننگ کھیلی گو کے پاکستان پانچ وقت میں تقریباً دوستوں کی پارٹنرشپ ان کی ضرور بنی ہے لیکن پاکستانی بولرز کو سپیشلی حسن علی کو داد دینی پڑے گی کہ آج صبح جو پہلا سیشن ہوتا ہے کسی بھی ٹیسٹ میچ کا جو پہلا سیشن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے اور پاکستان نے اس پہلے سیشن کو لائز کیا ہے بولرز نے اور وقتیں حاصل کی ہیں تین سو تیس رنڈ بنا دیا ہے اب پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس کی ذمہ داری ہے چونکہ بنگلہ دیش نے انسپیٹڈ لی کل اپنی چار وقتیں پچاس رنڈ سے قریب کرا کے اس کے بعد اس طریقے سے انہوں نے کم بیک کیا اور دوستو رنڈ کی پانچ وقت کی پارٹنرشپ ہوئی مشفیق کی اور لٹ انداز کی اب پاکستانی بیٹمنوں کی ذمہ داری ہے اور ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ پاکستان نے پچھلے جتنے ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں دو زمباوے کے خلاف کھیلے دونوں ایننگ سے جیتے دو سوٹ افریقے خلاف آخری پاکستان نے ٹیسٹ کے لئے وہ بھی پاکستان نے دونوں جیتے تھے سو پچھلے چار ٹیسٹ میچز پاکستان جیت چکا اور مجھے یقین ہے یہاں اتنا بڑا سکور کریں گے کہ دوسری ایننگز میں پاکستانی بولرز ان کو جلدی اوٹ کر کے یہ ٹیسٹ میچ پاکستان جیت بھی سکتا ہے لیکن بنگلہ دیش نے سرپرائز کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اجاز آپ سے جانا چاہیں گے جو ٹیم سیلیکشن ہے اس پر بھی بہت سی تنقید کی جا رہی تھی پاکستانی ٹیم کے میں بات کر رہا ہوں اس سوال اس سے کیا کہیں گے دیکھیں اس ٹیسٹ میچ کا جو سکوارڈ تھا اس کے اوپر بلکل بھی تنقید نہیں کی جاری ہے کیونکہ اس ٹیسٹ سکوارڈ کے اندر کامران غلام جو ہیں ان کو اولایا گیا تھا لیکن ان کو چانس نہیں دیا گیا ہے جو تنقید ہو رہی تھی وہ پاکستان انڈر نائنٹین کے اوپر یا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے جو سیلیکشن تھی یہاں پہ دیکھیں کہ پاکستان کے آج جو اوپنر بیدان میں اترنے جا رہے ہیں عبداللہ شفیق یہ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تین فرس کلاس میچز کی بنیاد کے اوپر اس کو پاکستان کے لیے ڈیبیو کرائے جا رہا ہے حالانکہ عبداللہ شفیق جو ہیں انہوں نے جو پاکستان کا جو ونڈے کپ ہے اس میں بہت اچھا پروپڑے ہو جو تین فرس کلاس میچز میں اس کی دو سنجری ہیں امام الحق کو ڈراب کر کے عبداللی کے ساتھ عبداللہ شفیق ابھی ہو اجاز آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی